ہلو فیکٹ لورز فیٹس کے اس اپیسوڈ میں آپ ایسے انٹریسٹنگ فیٹس کو جاننے والے ہو جسے آپ سن کر آپ ضرور یہ بولیں گے کیا بات ہے تو ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور ہم ساتھ مل کر اس چینل کو گروہ کروا سکتے ہیں اور آپ بھی اپنا گیان کو بڑھا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو فیکٹ نمبر ٹی کئی سال پہلے USA کے سموردی تٹ پہ یہ میسٹریس ٹیبلیٹ ملا تھا یہ جو اکٹوپس جیسا سر ہے یہ میتھولوجی کریچر کتھلو جیسا دیکھتا ہے جو کی لوگوں کو پہلی بار تکال اب کتھلو بوک میں جاننے کو ملا تھا اور یہ 1928 میں H.P. Lovecraft کے دوارہ لکھا گیا تھا اور جب سے یہ ٹیبلیٹ ملا ہے لوگوں کا بیلیب اس کے اوپر بڑھنے لگا ہے اس کے اوپر لکھا گیا یہ سپیل سائنٹسٹ اور آرکیولوجسٹ بھی سالوڈ نہیں کر پائے ہیں اور یہ کہاں سے آیا اور کیسے آیا کسی کو بھی آج تک پتا نہیں چل پایا ہے پر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اسے ایلین نے اپنے بجود کو جتانے کے لیے اسے دھرتی پر چھوڑ کے گئے ہیں پیک نمبر نائٹ ملیو نیل ہر ویسن سے جو کی دنیا کے پہلے انسان ہے جنہوں نے اپنے سر کے اوپر ایک آنٹینہ کو انپلانٹ کیا ہے حسن میں نیل جنم سے ہی کلر بلائنڈ ہے اور انہیں یہ ڈیوائز بائیبریشن کے ہیلپ سے کسی بھی چیز کے کلر پیٹرن کا انفرمیشن انہیں دیتا ہے اسے انہیں بہت مدد ملتا ہے پیک نمبر ایٹ ملیو اولیویا سے جو کی دنیا کی پہلے انسان ہے جنہیں کروموزم سکس ڈیس آرڈر ہوا ہے جس میں وکٹیم کو بھوک اور نید نہیں لگتا اور درد تو بلکل محسوس ہی نہیں ہوتا ہے دوزار سولہ میں ان کا ایک بہت بڑا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ایکسیڈنٹ کے دوران انہیں جو چوٹ لگی تھی اس سے انہیں بلکل بھی درد محسوس نہیں ہوا تھا پیک نمبر سیون اب آپ سکرین پہ جو یہ بسکر دیکھ رہے ہو یہ ستہہہ لاکھ روپے کی ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو یہ اتنی مہنگی ہے اصل میں یہ بسکٹ ٹیکٹینک سیپ کی ٹراجیٹی سے سکسیس پولی سربائی کر پایا تھا تب ہی اس کو لے کر جب آکشن کیا گیا تب ہی ستہہ لاکھ روپے میں سولڈ ہوا تھا پیک نمبر سکس کیا آپ کو پتا ہے کہ پارسی کمیونٹی دنیا کا ایک لوتا سمودہ ہے جو کی اپنے مرے ہوئے لوگوں کو دوسرے کمیونٹی کے فیونرل سریمنی کی طرح نہ تو جلاتے ہیں نہ ہی مٹی میں دفن کرتے ہیں وہ مرے ہوئے انسان کا ڈیٹ بوڈی فیونرل گرانڈ میں لے کر ایسے ہی کھولا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ چیل اور کوئے جیسے سکیبینجر آکے انہیں کھا سکے ان کے فیونرل گرانڈ میں ایسا کالے رنگ کا ایک بڑا سرکل والا ٹاور ہوتا ہے جسے ٹاور آف سائلنس بولتے ہیں پیک نوبر پائی کیا بکو پتہ ہے کہ واریئر اور ان کے گھوڑے کے کمبانج سٹیچو میں اگر گھوڑے کے آگے کے دو پیر اوپر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واریئر ایک بیٹل میں سعید ہو گیا تھا اگر سٹیچو میں صرف ایک ہی پیر اوپر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واریئر بیٹل میں گہری جوڑ لگنے کے وجہ سے بیٹل کے بعد ہی ان کا دہانت ہوا تھا بس سٹیچو میں اگر چاروں پہ جمین کو چھو رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واریئر نیچرل ریزن کے چلتے مر گیا تھا ٹیک نوبر پور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کسی بھی ایکزام میں جو گریڈ سسٹم ہوتا ہے یعنی A, B, C, D کے بعد F گریڈ ہی کی use ہوتا ہے ایسے دیکھا جائے تو D کے بعد E گریڈ use ہونا چاہیے پر ایسا ہوتا نہیں ہے اس کا جواب ہی بہت ہی سمپل ہے نائنٹیز کے ٹائم پہ E گریڈ use ہوتا تھا پر نائنٹی تھٹی کے بعد E گریڈ کو A گریڈ سے ریپلیس کر دیا گیا کیونکہ E گریڈ کا مطلب بہت سارے پیرنٹس اور سٹوڈنٹس کو ایکسلنٹ لگنے لگا تھا اور تب ہی A گریڈ کر دیا گیا فیک نوبر تھری کیا آپ کو پتا ہے کہ سعودی آرم میں ایک بھی سال کا چٹان ہے جو کی بڑے چرچے کا بھی سہ بنا ہوا ہے اصل میں یہ چٹان کو بہت ہی باریکی سے کاتا گیا ہے پر یہ کٹ کیسے ہوا اس کے اوپر الگ الگ تھیوریز ہیں جس میں ایک تھیوری ہے کہ یہ کرتوکت ایلین کا ہے پر کئی سے بھوان کا چمدکار مانتے ہیں اور یہ چٹان ال نسلا نام سے بہت ہی مسور ہے پر اس کو لے کر most accepted تھیوری چیری لویس کا ہے جو کی یونیورسٹی آف بریسٹل کے ایک ریسرچہ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ باریک کٹ فریزنگ تھا ویدرنگ کے چلتے ہوا ہے اس پروسیس میں پانی چٹان کے ایک سمال کریک میں چلا جاتا ہے اور جب تیمپریچر ڈراؤپ ہوتا ہے تب ہی وٹر فریز ہو جاتا ہے اور وہ چھوٹے سے کریک کو بڑا بناتا ہے یہ پروسیس کمپلیٹ ہونے کے لیے ہزار سار لگتا ہے اور یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک چٹان دو حصوں میں بٹنا جائے آپ جان کر حیران ہوں گے کہ آمازن جنگل میں رہنے والے ستری ماوے ٹرائب ایک انوکے ریچول کو فالو کرتے ہیں جس میں وہاں کے پروس اپنے مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے کچھ اس طرح کے گلوپس میں اپنے ہاتھ کو رکھتے ہیں جس میں بولیٹ سپیسیز کے آنٹ ہوتے ہیں جانکاری کے لیے آپ کو بتا دوں کہ یہ بولیٹ ہنٹ بہت ہی ہنگسر سو بھاپ کے ہوتے ہیں اور ان کا ڈنگ ایک مدھومکی کے ڈنگ سے دس گناہ زیادہ بینفول ہوتا ہے اور اس ریچول کو اس ٹائب کے ہر ایک پروس کو اپنے جیبان کال میں ایک بار کرنا پڑتا ہے اور وہ بھی ایک دن میں بیس بار اور ہر ایک بار دس منٹ کے لیے اگر یہ ریچول امیتہ بچنجی کرتے تو وہ ضرور بولتے مرد کو ضرور درد ہوتا ہے فیکٹ نمبر وان تو چلیے بات کرتے ہیں اس فیکٹ کے اوپر جس کے لیے آپ نے یہاں تک کا سفر تے کیا ہے فیکٹ یہ ہے کہ آپ سب نے جیمز کیمرون کی فلم اپتار میں ایسے رات کو گلو کرنے والے جنگل کو ضرور دیکھا ہوگا اور یہ جنگل فکشنل نہیں ہے یہ جنگل اس دردی پہ گھاٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے خاص کر کے جون سے اکٹوبر کے مہینے میں کیونکہ یہ مہینہ منسون کا ہوتا ہے اور مویسٹر زیادہ ہونے کے وجہ سے مائی شینا سپیشز کے پہلے رات میں کچھ اس طرح سے لائٹ سو دکھاتے ہیں اور اس کے وجہ سے پورا جنگل رات کو گلو کرنے لگتا ہے اور اس پروسس کو بائی لومینو سنس کہتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تب تک کے لیے سٹے کیوڈیوز سٹے اپ ڈیٹ